بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام احد العیان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ملک الموت آئے اور منزل کا پتہ پوچھتے ہوئے ملک الموت نے اطلاع دی کہ آپ شادی میں شرکت کے لیے نہ جائیں کیونکہ میں دولہ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے وہاں جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ کیسے کسی کی خوشیاں ماتب میں تبدیل ہونے کو ہیں دوسرے دن دولہ کے والد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور شادی میں نہ آنے کی وجہ دریافت کی لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے کوئی خاص وجہ بیان نہیں کی اور الٹا ملک الموت کو کوس رہے تھے ملک الموت نے آ کر عرض کیا کہ میں واقع گیا تھا اور راستے میں ہی تھا کہ مجھے واپس جانے کا حکم ملا ملک الموت نے انہیں بتایا کہ جب شادی کی تقریب جاری تھی تو ایک بہت ہی بڑھیا وہاں پر شادی میں آ گئی تو دولے کے باپ نے ان سے معلوم کیا کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو بڑھیا نے کہا کہ میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں مجھے کھانا کھلا دیں تو دولے کے باپ نے فقیروں والا کھانا نہیں بلکہ بادشاہوں والا بنا ہوا کھانا اس بڑھیا کو پیش کر دیا اور وہ بادشاہ حضرت سلمان علیہ السلام تھے تو بڑھیا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا اس کھانے میں سے کھلایا گیا بڑھیا نے کھانا کھا کر اور اس کو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کی عمر دراز کرے تو ان کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور مجھے واپس جانے کا حکم ملا تو دوستو غریبوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بڑا کمال کرتی ہیں اس لیے دعا میں یقین رکھنا چاہیے نیکی اگرچہ کتنی بھی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی باقیات بہت زیادہ کبیر ہوا کرتی ہیں اگر تمہارا گزر کسی ندی سے ہو اور اس ندی میں سے چڑیا پانی پی رہی ہو تو اس چڑیا کو ڈرائیں نہیں بلکہ قدرت کا مشاہدہ کریں اور اس وقت کو آپ یاد کریں کہ جب آپ کو پانی پینے کی بھی محلت نہیں دی جائے گی اللہ پاک تڑپنے والی بری موت سے تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس چھوٹی سی کہانی سے آپ نے کوئی نہ کوئی سبق بھی ضرور حاصل کیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتا کہ کسی غریب کی دعائیں کسی کے حق میں ہوں اور اس کی تقدیر بدل جائے اور اس کی بری موت بھی اس کے اوپر سے ٹل جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ